اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر کے دوسرے حصے میں میں آپ کو ان کا لاوہ سسٹرم کا جو باقی کا حصہ ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر اولیگو کیرس ایسے ہیں جو چھپے پڑے رہنا پسند کرتے ہیں جیسے یہاں آپ کی بک میں ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے سب ٹیرینین لائف سٹائل جس کا مطلب ہے کہ زیر زمین چھپے رہنا کم روشنی والی جگہوں پر رہنا تو اس لئے ان میں فوٹو ریسیپٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن پروپر ویل ڈیویلپڈ آئیز موجود نہیں ہیں ان میں وہ سادہ ترین آکھیں ہیں جو کہ ہم پریویس کلاسز میں پریویس فائلہ میں پڑ چکے ہیں جن کو ہم آسیلس بولتے ہیں آنکھیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اس میں ایک پیگمنٹ کپ ہم نے پڑا تھا فوٹو ریسیپٹرز پڑے تھے اور نارو اینڈنگز پڑی تھی جو کہ ان کو لائٹ انٹینسٹی کی دیٹیکشن میں اس میں ڈیفرنس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں زیادہ تر یہ کم روشنی والی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ نیگیٹیف فوٹو ٹیکسس کرتے ہیں یعنی زیادہ روشنی سے کم روشنی کی طرف بھاگنا پسند کرتے ہیں کچھ ان میں تھوڑا سے کیمو ریسیپٹرز بھی موجود ہیں جو ان کے ماؤت کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ویل ڈیویلپ ان کا سینسری نروس سسٹم موجود نہیں ہے اور میکینیکل سٹیمولائی کو بھی یہ بلکل ڈیٹیک کر لیتے ہیں جس میں ٹچ سے ریلیٹڈ سٹیمولائی آ جاتے ہیں یا کوئی زیادہ پریشر سے ریلیٹڈ سٹیمولائی آ جاتے ہیں کیمو ریسیپٹرز وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ تا پرو سٹرومیم کے پاس ہیں لیکن باقی باڈی مربی بھی کہیں کہیں سکیٹرڈ ہیں اگر ایکسکریشن کی بات کریں تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹانیفریڈیا جو ہے وہ فنلائک سٹرکچر ہے نیفروسٹروم اس کا اگلا حصہ ہے جو کہ آپ نے یہاں پر دیکھا تھا بلک کے جیسا ہوتا ہے تھوڑا سا سوولن ہوتا ہے یہ سیلومک فلورڈ میں سے نائٹروجنس ویسٹ کو ابزورپ کر لیتا ہے اور بھیجتا ہے اپنے لمبی کوائل ٹیبیول والے حصے میں جہاں پر اس کو پروسس کیا جاتا ہے اینڈ والے حصہ جو کہ تھوڑا سا سوولن ہوتا ہے جسے بلیڈر کہتے ہیں وہاں یہ اس کو تھوڑا دیکھ لیے سٹور کر لیتا ہے اور پھر نیفریڈیو پور کے تھوڑا جسم سے خارج کر دیتا ہے ہر سیگمنٹ میں دو میٹانیفریڈیو ہوتی ہیں نائٹروجنس ویسٹ جو ہیں ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں امونیا وغیرہ ڈیپنڈنگ اپون کہ ایک آرگنزم تیریسٹرل انوارنمنٹ میں زیادہ رہتا ہے یا پانی میں زیادہ رہتا ہے اس طرح کے نائٹروجنس ویسٹ جو ہیں وہ سکریٹ کیے جاتے ہیں اور پانی کو اور وائٹر لائنز کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اگر ان کی ابھی بھی ضرورت ہے تو ان کو ابزورب بیک کر کے جسم میں باہر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے جیسے امومن ان میں تھوڑی اماؤنٹ میں ڈیلیو ٹیورن فورمیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ان میں ایک امپورٹنٹ ٹیشو ہے جسے کلورا گوجن ٹیشو کہتے ہیں اور یہ لیور کا کام کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلورا گوجن ٹیشو اسی ڈائیگرام میں انہوں نے اس کی لوکیشن بتائی ہوئی ہے کلورا گوجن سیلز پرپل کلر میں باہر گٹ کے سب سے باہر ایک لائننگ کی شکل میں پائے جاتے ہیں تو کلورا گوجن سیلز کی پوری ایگرگیشن ایک چھوٹا سی ٹیشو بناتی ہے جسے کلورا گوجن ٹیشو کہتے ہیں اور اس کو ابھی ہم پورا پراپر آرگن بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ آرگن کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے سائز میں یہ پورا ایک جو ٹیشو ہے یہ لیور کے جیسا کام کرتا ہے یہ وہ جگہ جہاں پر امائنو ایسیڈز کا میٹابولیزم کیا جاتا ہے امائنو ایسیڈز میں سے امائنو گروپ کو ریموف کیا جاتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں ڈی ایمینیشن آف امائنو ایسیڈ جس کی وجہ سے امونیا پیدا ہوتی ہے کیونکہ امونیا بہت زیادہ پوائزنس ہے ہامفل ہے باڈی کے لیے تو اس نائٹروجنس ویسٹ کو یوریا سائیکل کی مدد سے یوریا میں کنورٹ کیا جاتا ہے جو کہ کم پوائزنس ہے اور ایکسٹرا جو کاربو ہائیڈیٹس وغیرہ ہیں ان کی ڈیپوزیشن تاکہ وہ انرجی کے سٹور کے لیے جو ہے وہ کام آسکیں فیوچر میں گلائکوجن اور فیٹ کی فارمیں تھوڑا تھوڑا کسی حد تک جو ہے ان کو اس ٹیشو کی مدد سے سٹور کرنے میں مدد ملتی ہے ریپروڈکشن کی بات کریں تو یہ ایسے آرگنزم ہیں جو کہ مونو ایشیس ہیں ان میں دونوں طرح کے آرگنز پائے جاتی ہیں جب انہوں نے ریپروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو یہ آپس میں سپرم کا ایکسچینج کر لیتے ہیں یہ جاندار کا ہمارے پاس اگر یہ پہلا آرگنزم ہے تو یہ اس کا انٹیریئر حصہ ہے یہ اس طرف پاسٹیریئر حصہ ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو دوسرا آرگنزم ہے جو کہ اس کے ساتھ سپرم ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہے اس کا اگلا حصہ انٹیریئر اس طرف ہے تو دونوں کا جو روخ ہوتا ہے وہ دوسرے کے اپوزیٹ ہوتے ہیں دونوں میں سیمینل ویزیکل سیمینل ریسیپ ٹیکل ہوتی ہیں سیمینل ویزیکل جو ہے وہ وہ جگہ جہاں پر ٹیسٹس جو ہے سپرم بنا کر بھیجیتی ہیں جہاں پر ان کو مچور کیا جاتا ہے ان کو نریش کیا جاتا ہے ان کو فائنل سٹیجز کی طرح فولی تیار کرنے میں مدد ملتی ہے سیمینل ریسیپ ٹیکل جو ہے یہ ایسی تھیلی ہوتی ہے جس کی امدہ دوسرے جاندار سے آنے والے سپرمز کو تھوڑ دیر کے لیے ریسیف کیا جاتا ہے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اووری بھی موجود ہے اسی طرح یہاں پر بھی اووری موجود ہے اووری کے سامنے فنل کے جیسا حصہ جسے اووی سیک فنل کہتے ہیں یہ ایگ کو ریسیف کرتی ہے اور اووی ڈیکٹ وہ ڈیکٹ ہے جو کہ اووری کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتی ہے اور ایگ کو آگے سے جو ہے وہ لے کر جاتی ہے اس کو مددگار ثابت کرتی ہے وہ جگہ جہاں پر سپرمز آ کر اس کے ساتھ فیوز کر سکیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں جو ایروز بنائے گئے ہیں وہ اس لئے بنائے گئے ہیں کہ دونوں جانداروں کی جو سیمینل ریسیپٹیکل ہیں دونوں میں ٹیسٹس سے ریلیز ہونے والے جو سپرم میں ہیں سیمینل بیزیکل میں آئیں گے اور وہاں سے یہ سپرم ڈیکٹ کے طرح نکلیں گے خارج ہوں گے اور ہر جاندار کی جو سیمینل ریسیپٹیکل ہے اس میں ہوں گے مثال کے طور پر اس کے سپرمز اس کی سیمینل ریسیپٹیکل میں سٹور ہوں گے اور اس کے سپرمز اس کی سیمینل ریسیپٹیکل میں سٹور ہوں گے پھر یہ انہیں اپنی اووی ڈیکٹ وغیرہ کی طرف بیجے گے جہاں پر یہ ایگ کے پاس اووری میں جہاں ایگ فارمیشن ہو رہی ہے اس کو جا کے فرٹیلائز کرے گا یہ انہوں نے آپ کو پاتھوے آف سپرم بھی دکھایا کہ کس طرح سے ڈاکٹر لائن میں جو سپرمز ہیں وہ موف کر سکتے ہیں اور واز ڈیفرنس ٹیسٹس کے ساتھ اٹیچ ہونے والی وہ ڈیکٹ ہے جو کہ سپرم کی مومنٹ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کو پرانی بکس میں واز ڈیفرنس کہتے ہیں اب بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ویسے سے سپرم ڈیکٹ بھی کہتے ہیں دونوں جانداروں کا یہ یہ حصہ جو ہے یہاں پر کلائٹ ایلم موجود ہوتی ہے جو کی موکس سکریڈ کرتی ہے اور دونوں جانداروں کو ایک پوزیشن میں رکھتی ہے تاکہ سپرمز کا تبادلہ آسانی سے ہو سکیں اس کے علاوہ جو کلائٹ ایلم نے وہ کوکون سکریڈ کرتی ہے جو کہ تھوڑی سی کیلکیریس چھوٹی سی حصہ ہوتا ہے شیل کے جیسے ہوتا ہے بہت ٹرولی شیل نہیں ہوتا جس کے اندر ان کے فرٹیلائز ایکزویں ان کو ڈپوزٹ کر کے یہ وارمزویں وہ چلے جات جاتے ہیں تو کوکون کو مٹی کے اندر برو بنا کر یا ایسے مٹی کے اندر تھوڑا سا دبا کر جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو ایمبرینیٹڈ ایگز ہیں وہ ڈیویلپمنٹ پائیں کوکون میں چھوٹی سی اپننگ ہوتی ہے جب یہ ڈیویلپمنٹ ختم ہو جاتی ہے ان کی تو یہ کوکون سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنی نارمل لائف جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ان کا ہو گیا ریپروڈکشن کا سلسلہ تو ہم یہاں پر اگلے پیچ پر دیکھ سکت ہے کہ کلائٹیلم جو ہے یہ مین ہمارا ایسا سٹرکچر ہے جو کہ کوکون فورمیشن کرتا ہے جس میں بعض دفعہ فرٹیلائز ایکس کو رکھا جاتا ہے بعض دفعہ ایگ اور سممز دونوں کو جو ہے وہ ڈیپوزٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر فرٹیلائزیشن ہو سکے اس کے علاوہ یہاں پر فوڈ ریزارفز اور ایل بیومن جو کہ ایک پروٹین ہے وہ بھی سیکریٹ کی جاتی ہے تاکہ ڈیویلپنگ آرگنزمز کو نیوٹریشن مل سکے جس کی کی وجہ سے ان کو غزائیت ملتی رہے گی تو وہ ڈیویلپ کر سکیں گے اور کوکون میں موجود جو اوپننگز ہوتی ہیں وہ کوکون جوتی ہے اس کو اوپننگز کی مدد سے جو کہ اووی ڈیکٹ ہے اس کے تروں جسم سے باہر خارج بھی کر دیا جاتا ہے اور فرٹیلائزیشن جو ہے وہ کوکون کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہے اس کے علاوہ کوکون کے دونوں سیروں کو سیل کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ آسکے لیکن وقت آنے پر یہ اوپننگ کھول دی جاتی ہے اور اس میں سے وارمز جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں کیونکہ یہ پروٹو سٹرمز رہے تو ان میں کلیو ہے جو جو ہے وہ سپائرل ہوگی سپرنگ لائک ہوگی اس جو کلاس ہے اس میں لاروہ فورمیشن نہیں ہے ڈائریکڈ ڈیویلپننٹ ہے یعنی لاروہ نہیں بنتا جاندار چھوٹے جاندار میں جو ہے جو ایمبرو ہے وہ نئے جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے بس صرف سائز کا فرق ہوتا ہے سائز میں وہ چ چھوٹا ہوتا ہے کچھ جو فریش وارٹر اولیگو کیٹس ہیں جو کہ تازہ پانیوں میں پائے جاتے ہیں وہ اس ایکچولی بھی ری پروڈیوس کرتے ہیں اس میں وہ ٹرانسورس ویشن کرتے ہیں یعنی اگر جاندار کی یہ لمبی باڈی ہے تو ٹرانسورس لی ایسے کسی وجہ سے ان میں تقسیم کا عمل ہو جائے گا اور ایک جاندار اپنی باڈی کے دو حصوں میں بدل جائے گا اور دونوں جو حصے ہیں وہ اپنا جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو ری جنریشن کی مدد سے ایک وائر کر لیں گ اور اس طرح سے جو ری پروڈکشن ہے وہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی پریڈیٹر کے اٹیک کے نتیجے میں کسی ایکسیڈنٹل لاسٹ کے نتیجے میں بھی کچھ حصے جو ہیں وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں جاندار کی باڈی کے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ری جنریشن کر کے انہوں نے مسنگ سیگمنٹ جو ہیں وہ دوبارہ فارم کر لی ہیں اب میں آج ایک اور لیکچر جو ہے وہ شام میں اپلوڈ کروں گی جس میں ہم کلاس ہیروڈینیا پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا چپٹر ختم ہو ج موسیقی